گری کا یہ نیا موڈل آیا تھا لیٹس موڈل ہے دوزار بائیس کا جیس اٹھارہ ایف آئی ٹی ایچ ونیس یہ سلور اور گولڈن دونوں کلر میں آئے ہوئے میں ابھی یہاں پہ دو یونٹ اسٹال کر رہا تھا تین کیے تھے ایک سلور میں تھا اور دو گولڈن میں تھے تو میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا ہوں بہت خوبصورت موڈل ہے مجھے تو سلور کلر زیادہ پسند لگا آیا آپ بتائیے گا کہ آپ کو سلور یا گولڈن میں سے دونوں کون سا پسند ہے میں اس کو بھی اوپن کر کے آپ کو اس کے سارے دکھاتا ہوں اور اسٹال کر کے اس کے آپ کو امپیر بھی چیک کر رہا ہوں گا یہ موڈل بھی گری نے لیٹس نکالا خوبصورتی میں بہت زبردہ سے پہلے اس کا وائٹ کلر آیا تھا دوزار میں دوزار بائس میں انہوں نے سلور اور گولڈن دونوں میں نکالا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں پھر میں کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کو کون سامنٹر زیادہ پسند آیا ہے موسیقی 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 اس کا آوٹڈور یونٹ اس کے اندر ون فور ارون ٹو کا پائپ یوز ہوا ہوا ہے یہ آوٹڈور بھی کافی بڑا دیا ہوئے انہوں نے پہلے کے مقابلے میں اس کا آوٹڈور یونٹ بڑا ہے اس کی نسبت جوہے پہلے دیا تھے پھر دوہزار ایک اس موڈل میں اے بی آر چار سو دس کے اندر ہی گیز کے اندر ہے موسیقی 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 ایس کے ساتھ انہوں نے دیوئے یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے آپ ڈا یونی ریموڈ بھی سی کے اندر ہے میں آپ کو ریموڈ بھی کھول کے اس کا دکھا دیتا ہوں ریموڈ بھی خوبصورت بنائے ہیں انہوں نے پہلے سے تھوڑا چینج ریموڈ ان کا سمپل بہت خوبصورت سا ہے سمپل بھی اور خوبصورت لکنگ وائس گولڈن والا ہے جو میں نے انسٹال کر لیا تھا پہلے تو یہ لکنگ وائس دیکھیں دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بیک سائیڈ پر یلو کلر کی دیوار ہے گولڈن کلر کی اور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے میں امپیر بھی اس کو آپ کو چیک کرا دیتا ہوں لگا کہ کتنے امپیر تک سٹارٹ ہو گئے کتنے امپیر تک جا رہا ہے ٹیکنالوجی تو وہی اس دقریباً سیم ہی ہوتی ان کی پی سی بی میں لوگ وائس تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے اس کا تو میں اب اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ زیرو سی سٹارٹ ہوتا ہے ڈی سین جو بھی کمپریسر ہوتا ہے انورٹر میں اس کا ٹارک لوڈ نہیں ہوتا مقصد دوسرے جو ایسی آلے ہوتے ہیں وہ تو چھوڑی ساتھ آئیس امپیر پر سٹارٹ ہوتے ہیں پھر آئیس تھا آئیس تھا نیچے آتے ہیں وہ وہاں پہ ویسے سٹارٹ بھی نہیں ہوتا جہاں پہ وولٹیج کا ایشو ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ ہے ڈی سین وٹر میں زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹارک لوڈ نہیں دیکھیں بھی یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب آئیس تھا آئیس تھا یہ اوپر کی طرف جائے گا اس کے آر پی امپرے کمپریسر کے سلو سپیڈ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھو 1.2 1.3 سے اوپر جا رہا ہیس تھا اس تھا اس تھا تو یہ وہاں پہ بھی چل جاتا ہے یہاں پہ وولٹیج کا ایشو ہوتا ہے ڈراپ ہو رہے ہوتے تو وہاں پہ بھی آسانی سے انورٹر چل جاتے ہیں انورٹر میں یہ فائدہ انورٹر ٹیکنولوجی میں اب اس کے جو ہمپیر ہیں میں نے لاسٹ نوٹ کیا تھے 2.5 منچ 26 پہ کیا ہوا ہے تو یہ اس سے اوپر جا ہی نہیں رہا تھا یہ دیکھو پائنٹ سیکس پہ رکا ہوا ہے گریگا یہ لا مادل آپ کو کیسے لگا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا